السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک چین، ایران، پاکستان، تاجہستان، ترکمانستان اور ازبکستان سے ملتی سرحدیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ افغانستان کو ایشیا میں بہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو چین کے ساتھ رہداری کی بات کریں تو یہاں واقعان کوریڈور سے اسے راستہ ملتا ہے چین کو بہرے روم سے جوڑنے والی پہلی اور دوسری صدی عیسری میں بننے والی شہرہ ریشم پر کئی سالوں تک واقعان کوریڈور ایک اہم راستہ تھا یہ ہزاروں سال تک ایشیا کا اہم ترین راستہ رہا اور اس کے پاکستان کے ساتھ رابطے کی بات کریں تو یہ پاکستانی سرحد سے صرف بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اس کوریڈور کو ایک دفعہ پھر چین نے فال کرنے کا اعلان کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تک اربو ڈالر کی مارکٹ تک رسائی حاصل ہو چکی ہے اور یہ مارکٹ ہے سینٹرل ایشیا کے مارکٹ اور اس رسائی سے حاصل ہونے والے موشف فائدوں سے باقی سب تو اپنی جگہ پاکستان اپنا کرزہ اتار سکتا ہے خوشکی میں واقعان راہداری کو وہی اہمیت حاصل ہے جو سمندر میں نہر پانامہ نہر سویس کو حاصل ہے واقعان کی پٹی کو انگریزوں نے افغانستان کی دم بھی کہا ہے واقعان راہداری پاکستان کے انتہائی شمالی علاقے چینی سنکیانگ، افغانی بخشا اور تاجگستان کے درمیان واقعہ ہے یہ اصل میں ایسی پہاڑی علاقہ ہے جو ان ممالک کے درمیان تندروں پر مشتمل ہے اس پورے علاقے کو واقعان راہداری یا واقعان کوریڈور کہتے ہیں یہاں رہنے والے لوگ واقعی ہیں جن کی زبان بھی واقعی ہے لوگوں کی ثقافت مشترکہ ہے اور آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں واقعان کوریڈور میں چھوٹی چھوٹی دہی عبادیاں رہتی ہیں جس کے خاندم جس میں سادہ پتھر کیچر اور لکھری سے گھر بنے ہوا ہیں ان میں کچھ تو بڑے دہات ہیں جو ایک اچھے راستے سے آپس میں منسلک ہے اس پٹی کے مشرق سے مغرب تک تین سو دس کلومیٹر اور چڑائی پندرہ کلومیٹر ہے مشرق کے طرف کو با تنگی کے دامن میں چڑائی سکر کے دس کلومیٹر رہ جاتی ہے کو بابا تنگی کے دامن میں چڑائی سکر کے دس کلومیٹر رہ جاتی ہے یہی علاقہ ہے جو سوختہ رباد اور سوماتاش کے راستے چینی صوبہ سنکیانگ سے مل جاتا ہے سرحدی واقعان کا یہ حصہ پامیر میں افغان کغیرز علاقے کے ساتھ متصل واقعہ ہے واقعان کا دریا آب پجہ کہلاتا ہے جو واقعی کلیشر سے نکلتا ہے روشن کے مقام پر دریائے آمود سے جان ملتا ہے یہ دولوں دریائے مشرق سے مغرب سکتی طرف پہتے ہیں واقعان کے شمالی حصے کو پامیر کہتے ہیں جہاں واقعی اور پامر قوم آباد ہے پاکستان کے ہنزہ سے اوپری علاقے گلمت، پسو، شمشال، سوس اور چھاپر سان کا علاقہ وہ والی ثقافت کا حامل ہے زمانہ قدیم میں ان ملکوں کی سرحدوں پر آباد کا بائلی سرہداری کو ایک دوشے کے ساتھ تجارت کیلئے سمال کرتے تھے پاکستان کو ملانے والے دروازہ پاس، افغانستان میں سویتھ یونین کے مداخلے کے بار پر جارت کیلئے بند ہو گیا لیکن چھاپر سال اور واقعان کے درمیان تعلق بھر کر آ رہا اور اس کی وجہ ارشاد پاس جیسے چند قدیم راستے ہیں جن پر لوگ سفر کرنے کے جرد کرتے ہیں ان لوگوں کو ان دوسرے کے ملک میں جانے میں کوئی سرحدی پابندیاں نہیں ہیں یاد ہے کہ یہاں اہم ترین روڈ، پامیر، ہائیوے تک رسائے ملتی ہے رواخان رہداری کا علاقہ جہاں ختم ہوتا ہے اسے کچھ اوپر تاجگستان، سرحدی پٹی شروع ہو جاتی ہے جن میں واقعہ پامیر، ہائیوے کو دنیا کی قطرناک اور اکیلی ترین سڑک کہا جاتا ہے یہ سڑک افغانستان، تاجگستان، ازبکستان میں واقعہ ہے بارہ سو کلومیٹر طویل سڑک دنیا کے آلہ ترین مناظر بھی پیش کرتی ہے جس کے دوران ویشت، دشت، بلندوبالہ، سہرہ، برف سے ڈھکی چھوٹیاں اور چار ہزار میٹر سے بلند دروں سے وادثہ پڑا رہتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں انسانوں سے زیادہ برفانی چیتوں اور مارکوں، پولوں، شیپ جیسے نایاب جانور کی بدو بارش ہے سلسہ ہائی کو پانیے کو دنیا کی چھتی کہا جاتا ہے اور یہاں ایسی کئی چھوٹیاں ہیں جن کی بلندی سات ہزار میٹر سے متواجز ہے دنیا میں ہمالیاں، کراکرم اور ہندو کا سلسلوں کو چھوڑ کر کہیں اتنے بلند پہاڑوں کی بہتاعت نہیں ہیں یہ علاقہ زلزلوں کی آماش کا ہے جس کے باعث یہاں کے پہاڑی سلسلے غیر مسحکم ہے اور مٹی کے تودے گرنا اور روز مرا کا معمول ہے یہی وجہ ہے کہ سنسنی کے مطلاشی موٹر سائیکل سوار پانیر ہائیوے کی طرف کھنشے چلے آتے ہیں یہ سڑک انیسویں صدی کے وسط میں روسیوں نے اس وقت تعمیر کی تھی جب برطانی اور روسی سلطنوں کو درمیان وسی ایشیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے گریٹ کیم اپنے عروش پر تھی اس سڑک سے شہرہ ریشم کا ایک حصہ بھی گزرتا ہے اب آپ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قدیم کلوں کی کھنڈر دیکھ سکتے ہیں جنہیں تجارتی گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا 20 فی صدی میں سویت یونین نے سڑک کی مرمت کروائی لیکن اب بھی اس کے بڑے حصے بجری اور کچھی مٹھی پر مشتمل ہیں پکے حصے کپکے ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو چکے ہیں سڑک کا بڑا حصہ اس علاقے سے گزرتا ہے جسے واہ خان کی پٹی کہا جاتا ہے سڑک خاصی دور تک افغانستان اور تاجکستان کی سرحد پر واقع تندو تیر سریائے پنچ کے سات سات سفر کرتی ہے دریاؤں کے دونوں کناروں پر اسماعیلی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں بعض اوقات سڑک تنگ موڑوں اور خطرناک خائیوں سے گزرتے گزرتے دریاؤں کی چوڑے اور ڈیتلے ساحل میں داخل ہو جاتی ہے سفر کے دوران بعض مقامات پر ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف چھوٹیاں ہی چھوٹیاں ہیں نہ صرف پامیر کی بلکہ سرحد کی دوسرے جانب ہندو کش کی چھوٹیاں بھی افغا کو چاروں طرف کھیرے رہتی ہیں اگر آپ ان چھوٹیوں کے نام معلوم کرنا چاہیں تو بعض بڑے دلچس ناموں سے واسع پڑے گا جیسے ایک چھوٹی کا نام ہے اکیڈیمی آف سائنسز البتہ سینکھڑوں چھوٹیاں اور پہاڑ ایسی بھی ہیں جنہیں ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا سڑک اکثر اوقات بلند گھاڑیوں سے گزرتی ہیں جہاں کناروں پر کسی قسم کی حفاظتیں پوچھتے نہیں ہیں اس لیے اس علاقے کے سیاحت کمزور دن سیاہوں کے بس کا روح نہیں ہے آئی روزانے والے زلزلے پرف اور مٹی کے تودے سراک ٹوٹی پوٹی سڑک مل کر بڑا چالنج پیش کرتی ہیں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ راستے میں آبادی خال خال ہے اور زندگی کے سہولتیں ناپید یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں وہی سفر کرنے کی حمد کر سکتا ہے جس کے احساب لوگے کے ہو اور بنا صرف اچھا ٹراغر ہو بلکہ ساتھ ست گاڑی کا امدہ میکانک بھی ہو یہ علاقہ اس قدر اچھوٹا ہے کہ آپ کو مشکل سے ہی کہیں کوئی دور گاڑی نظر آئے گی لیکن تمام سفری مشکلات، طویل فاصلوں اور غرد و غبال کے باوجود خوش نما نظارے اور دنیا بھر سے الگ پلانسکیپ آٹھی تکالیف کا خاتل خواہ سالہ کر دیتی ہے یہ دنیا کا اہم ترین زمین لی راستہ ہے جو پاکستان، تاجگستان اور چین کے لیے معاشی ترقی کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے جیسے ماضی میں تھا یہاں ابھی روڈ چین دوبارہ بنانا چاہ رہا ہے سیپائی کی وجہ سے یہاں تک پاکستان کی پہلی ہی رسائی ہے اور اس روڈ کے بننے سے ایک آسان رسائی ہو جائیے وسیع ایشیا تک وسیع ایشیا ریاستی اپنی منفرد اور مطمئن ثقافت کی بہت مشہور ہے اس طرح پاکستان بھی جداغانہ صوبائی اکائیوں کے باعث منفرد ثقافتی تنو رکھتا ہے مشرقہ نظام یہ رہنے اور برسوں کے تجربوں کے بعد ان ریاستوں نے اپنی ثقافت کو جدد کے رنگوں سے حراسہ کر لیا جبکہ پاکستانی ثقافت انہوں مکمل طور پر روایتی ہے دونوں ممالک فنون لطیفہ میں روایت اور جدد کا تبادلہ کر کے ثقافت کے نئے رنگ جاگر کر سکتے ہیں قومی ثقافتوں پر ان ریاستوں کے افراد پر یک رنگی کا اضافہ ہوا جسے پاکستانی ریاست میں بھی پائدہ ہو سکتا ہے صدیوں پہلے حالات اور ریاستوں کے مشکلات کے باوجود تجارتی اور ثقافتی کافلوں کی جو عام درک جاری رہتی تھی اسے طویل وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت کی طرف راہت کیا گیا آج کے جدید وواسطاتی نظام کے باوجود اب پھر نازمینی فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی سڑک تعمیر کی گئی ہے لیکن اب چین نے سب کچھ بدلنے کا ارادہ کر دیا ناظرین آبا خان کوریڈور کی اہمیت اور اسے پاکستان، چین، افکانستان، تاجگہستان اور دوسرے سینچرل ایشیا ممالک کو پہنچنے بارے پائدوں کے بارے میں جو بھی آتائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور حقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگی سوٹ پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی